پھر پیچھے اٹنا پڑا جب پیچھے اٹنا پڑا دوزار اکیس میں پیچھے اٹنا پڑا تو اس وقت پھر یہ جنرل فیض کے اوپر ایشیو بنا جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو اب آئیس آئیسے اٹھا کے اور یہ فوج کا ان کے اندر جو لوگ تھے سینئر جنرل ان کا یہ تھا کہ فیض کو اٹھا ہو یہاں سے اور تو انہوں نے جا کے کہا کہ ان کو اٹھانا ہے ان کو کور میں ڈالنا ہے اور عمران خان نے کہا نہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر جنرل فیض چلے گئے تو میرا کون ساتھ دے گا میں تو اڑ جاؤں گا میرے پاس تو بندے کوئی نہیں ہیں یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں تو وہاں سے پھر جو ہے نا اصلی ایشیوز جو ہے نا اوپن ہو گئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیض کو چینج کریں وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے لڑائی جگلے شروع ہو گئے ایونچلی ہوا تو وہی اور میں آپ کو بتا دوں گا آخری سٹیج پہ کیا ہوا آخری سٹیج پہ یہ ہوا کہ جنرل باجوہ ملنے گئے پرائیم ا بانیشنشل صاحب کو امران خان صاحب کو اور کہا جا کے انہوں نے کہ جی اب بہت ہو گیا ہر مہینے آپ کہتے ہیں اگلے ماینے اگلے ماینے اور میں جا کے اپنے کور کمانڈرز کو کہتے ہوں اگلے ماینے اگلے ماینے اب ganze مہینے تو یہ میری بھی بڑی بیزتی ہو رہی ہے بہت ہو گیا اب میں اس کو چیج کروں تو ٹو ایمران خان ساتھ ٹھیک کر دیں انہوں نے آکے ارنانسمنٹ کر دی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ یہ جنرل جو ہیں کراچی سے وہ آ رہے ہیں اور جنرل فیض جو ہیں وہ جا رہے ہیں پشاور اور نوٹیفکیشن نہیں ہوا فرم پرائم منسٹر آفیس اور وہ ٹینشن ہو گئی کہ جی وہ ہم نے کر دیا آپ کے کہنے کی اوپر اوکے گو اہیڈ اور خان صاحب روک کے بیٹھ گئے خان صاحب نے کہا میں نہیں کر دا یہ چینجزز مائن اس کے اوپر اور ٹینشن ہوئی اتنی ٹینشن ہوئی کہ آپ کو میں کیا بتاؤں وہ پھر رکی نہیں وہ بات اور اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی دیکھ رہی تھی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے انہوں نے اب سوچا کہ یہ جو فیض کو آئیس آئی سے اٹھا دیا اس کا مطلب ہے اب راستہ ہمارے لئے کھل گیا اور انہوں نے پھر آپ پس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ تھوڑے بہت نیوٹرل بھی ہو گئے ہیں اور دور ہو گئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں اس کو exploit کرتا چاہیے اور vote of no confidence کی تیاری کرتا ہے اور no vote of no conference کی تیاریاں نویمبر میں جیسے جنرل فیض پیش آور گئے تو انہوں نے نویمبر ڈیسمبر میں وہ تیاریاں شروع کر دی ان کو چار مہینے لگے اس کو پورا کر دی ان کو فوج کے اندر جو جن کے اپنی امنگیں تھی اپنی خواہشیں تھی اپنی ambitions تھی کہ یہ شاید یہ لگ جائیں تو انہوں نے ایک مہم ان کے خلاف چلائی ابھی بنے بھی نہیں تھے تو ان کے خلاف ایک مہم چلی اور میڈیا کے اندر چھوٹی سی چلی پھر اس کو روک دیا گیا مگر وہ چلی ضرور ان کے خلاف آہ تاکہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے اوپر کوئی داغ لگ جائے بعد میں جا کے پتا یہ چلا کہ اس کے پیچھے کون تھا وہ جو شخص اس کے پیچھے تھا اس کی اپنی امنگیں تھی آہ وہ تھے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے رضوان اختر صاحب کہنا یہ ہے کہ رضوان اختر صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر باجوہ بن گئے تو یہ چورسے نمبر پہ ہیں تو پھر ان کی باری نہیں آئے گی اس سے پہلے جب یہ جب ریٹائر ہوں گے تو اس سے پہلے وہ فارغ ہو جائیں گے کیونکہ جو سینئر موسٹ ہیں وہ تو ویسے ریزائن کر جائیں گے چلے جائیں گے ان کی یہ خواہشتی کہ جنرل اشفاق بنے اور جب اگلے ان کے تین سال کے اندر باجوہ کے بھی چھٹی ہو جائے گی اور کے بھی ہو جائے گی جنرل رضوان کی باری آنی تو انہوں نے پھر یہ اور جنرل باجوہ جب بن گئے تو ان کو پتا انہوں نے انکوائری کی تو پتا چلا کہ آئی ایس آئی کی طرف سے جو اس وقت کا سربراہ تھے جنرل رضوان اختر ان کی طرف سے یہ اس قسم کی کچھ مہم چلی تھی چلائی گئی تھی تو جیسے پھر جنرل باجوہ آیا جنرل باجوہ نے رضوان اختر کو آئی ایس آئی سے نکال کے نیشنل دیفنس یونیویسٹی بینج دیا اور بڑی جلدی وہاں سے ان کو ان کی تو یہ عام لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف آنے سے پہلے ہی ایک سازش ہوئی تھی اور اس کے اوپر بھی ایک جنرل کی پرسٹل ایمبیشنز کے بارے میں یہ تھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آگے بھی جو کہانی بنتی ہے اس کے اوپر جنرلوں کی جو امنگیں ہیں اپنی پرسٹل ایمبیشنز ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور انسٹیٹوشنل انٹرسٹ اور کانسٹیٹوشنل انٹرسٹ کبھی کبھی پیچھے اٹھ جاتے ہیں تو یہ اس میں رول آف دی انڈیویجیل ان ہسٹری جو ہے اس کے اوپر بھی روشنی پھر ہم ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی جو خواہش ہوتی ہے وہ کیسے آئین کو بھی دھجیاں اڑا دیتی ہے اور انسٹیٹوشنل انٹرسٹ کو بھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہے تو یہ پہلا کیس تھا جنرل باجوہ نے ٹیسٹ کیا اس چیز کو اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل باجوہ بن گئے رضوان اکثر کی چھٹی ہو گئی کنسولیڈیٹ ہو گئے جنرل اشفاق نظیم جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے اس کے بعد وہ فات پا گئے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ایک افیس ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا